وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لوک ورسہ کے زیر احتمام سالانہ ثقافتی میلے کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ سات نومبر تک جاری رہے گا ثقافتی میلے میں پاکستان کی شاندار ثقافت کے مختلف رنگوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے جن میں روایتی فنون، دستکاری، موسیقی اور تمام صوبوں اور علاقوں کے کھانے شامل ہیں میلے میں ہر صوبے نے اپنے دیسی لوک ورسہ کی تصویر کشی کے لیے اپنا الگ الگ خوبصورتی سے تیار کردہ ثقافتی پیولین تشکیل دیا ہے لوک میلے کا ایک اہم مقصد روایتی دستکاری کے فن کا مظاہرہ ہے جہاں کاریگر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس موقع پر لوک ورسہ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر طلحہ علی کشوان نے ایف ایم نائنٹی ایٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے میلوں کے انعقاد سے عوام الناس میں ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی جنما شہروں کے رہنے والے افراد بڑی دلچسپی اور شوق سے میلہ دیکھنے آ رہے ہیں خاص طور پر کئی غیر ملکی باشندے بڑی توجہ اور شوق سے پاکستانی فنون میں دلچسپی لیتے نظر آئے ہیں